ملکے خاندان تطہیر تسلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکینہ و بولایت علی ابن ابی طالب اما بعد فقد کال اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبْلِنْ لَرَائِتَهُ خَاشِيَمْ مُتَسَدِّيَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهُ سَلَوَاتْ بَابَا زِبْلَنْ نعرِ تقبیر ماشاءاللہ جتنا مچمع بیٹھا ہے خالق اکبر کا نام بلند ہے اور مانی یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے جب سب سے بڑا ہے نعرہ اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے بلند نواز سے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت باوازِ بلند ترس اللہم مہترم مکرم سامینِ گرامی مزرگانِ دین نوجوانانِ ملتِ جعفریہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے خالقِ کائنات ارشاد فرما رہا ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے بارے میں قرآن اس نبی پہ نازل ہوا جو ودیتِ الٰہی کا نایاب گوھر ہے قدرتِ لا متناہی کا لا جواب جوہر ہے علم و ایکان کا محضن ہے عرفان و اتقان کا مادن ہے فخرِ رسل ہے دانہِ سبل ہے بشارتِ موسیٰ کا مدعا ہے نویدِ عیسیٰ کا مقتضا ہے درسِ وحدت کا معلم ہے عمرِ رسالت کا محتمم ہے وہ رسول جو علف سے احمد ہے بے سے بشیر ہے تے سے تہامی ہے سے سے ثابت ہے جیم سے جلالِ الٰہی ہے حیثِ حبیب اللہ ہے خیثِ خاتمُ الانبیاء ہے دعا سے دلیلِ وجودِ ذل جلالِ والکرام ہے رے سے رسولِ دو جہان ہے سین سے سراجِ مبین ہے شین سے شفیعِ المزنبین ہے سواہ سے صادقِ عالم ہے زواہ سے زامنِ کلِ عوالم ہے تو اسے طاہر و اتھر ہے زواہ سے ظاہر و اتھر ہے عین سے عادلِ عدالتِ احکامُ اللہ ہے غین سے غنی اللہ ہے فیسِ فاتحِ عالم ہے کعف سے کاسم ہے لام سے لولاو کا لیماؤ خلق تل افلاو کا حامل ہے میم سے مرج البحرین یل تقیان کی تفسیر ہے نون سے نصر من اللہ ہے فتحن قریب کی تنویر ہے وہ سے ولی اللہ اور یہ سیاسین کا ممبر سجانے والا محمد الرسول اللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے جیتے رہے جتنے بولے ہیں جتنے بازوں بلند ہوئے ہیں مالک ان سب کو روزہِ رسول کی زیارت کرائے کیونکہ حرمتِ رسول پہ بولے ہو عزتِ رسول پہ بولے ہو مالک آپ سب کو سلامت رکھے جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا نازلہ بہر روح الامین علا قلبِ حبیب روح الامین کے ذریعے ہم نے قرآن تیرے دل پہ نازل کیا ہر وجود چار وجودوں سے باہر نہیں ہے اللہ کرے میں بات آپ کو سمجھا سکوں ایک ہے وجودِ ذہنی ایک ہے ملفوظی ایک ہے مقتوبی چوتھا وجود ہے وجودِ حقیقی جو بندے نہیں بولے ان کو سمجھانے کے لیے میں ایک لفظ بول رہا ہوں ممبر آپ یہاں سے باہر جائیں جو ذہن میں تصور آئے گا ممبر کا یہ وجودِ ذہنی ہے مہربانی یار جتنے بندے بولے ہیں میں کہتا ہوں آپ کی بہت مہربانی مالک آپ کو سلامت لکھے جیتے رہے باہر جا کے جو ذہن میں وجود آئے وہ وجودِ ذہنی ہے آپ نے لفظ بولا اونچی آواز میں بولا میں نے آپ سے پوچھا یہ کیا ہے آپ نے کہا ممبر تو یہ جو آپ نے الفاظ بولے ہیں یہ وجودِ ملفوظی ہے قبلہ بیٹھے ہیں انہوں نے اس سے کلم لیا میں نے ان سے کہا درہ ممبر لکھ دیجئے سلامت رہو جتنے بندے بولے ہو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے ممبر لکھ دیا یہ لکھا ہوا جو ہے ممبر کا وجودِ مکتوبی ہے تو مکتوبی بھی ہے ملفوظی بھی ہے ذہنی بھی ہے لیکن جب تک ممبر کا وجودِ حقیقی نہ ہو ممبر سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ اکبر مالک آپ کو سلامت رکھے دی بہت شکریہ یا علیہ علیہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حید علیہ اللہ اکبر شکریہ قرآن کے چار وجود ہیں وجودِ ذہنی جو بھی تصور کرے قرآن کا ہائے 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 تھوڑا سا بولنا یاد چونکہ زبان اللہ نے دی ہی ذکرِ علی میں بولنے کے لئے ہے اللہ کرے وہ گنگی ہو جائے زبان جو ذکر میں بیٹھ کے بھی نہ بول سکے کیونکہ اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو چوک پہ کھڑی ہو کے چبر چبر کرے اور جب ذکرِ علی میں آئے تو خاموش ہو جائے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آپ جیتے رہیں قرآن کا وجودِ ذہنی کیا ہے آپ نے تصور کیا تو جو وجود ذہن میں آیا وہ وجودِ ذہنی ہے آپ نے کہا قرآن بولو تو صحیح اور سارے ایک دفعہ قرآن تو بولو قرآن یہ جو آپ نے لفظ بولا ہے یہ اس کا وجودِ ملفوزی ہے میرے محترم بیٹھے ہیں انہوں نے مشورہ کیا قرآن چھپوانا چاہیے میں نے ان سے کہا چلیں قرآن کی کتابت تو ویسے ہی ہو چکی ہے چلیں قرآنِ مجید چھپوا لیتے ہیں ہم نے قرآنِ مجید پلیٹ میکر کو دے دیا اس نے قرآنِ مجید کو چھاپ کے ہمارے سامنے بائنڈنگ کر کے اور ایک شکل بنا کے ہمارے سامنے رکھ دی جو آج بھی آپ پڑھتے ہیں اور ہر گھر کی زینت ہے ہر مسجد کی زینت ہے ہر کار یہ قرآن اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے مالک آپ کو سلامت رکھے قرآن کی تلاوت کرنا یہ وجودِ ملفوظی ہے اور جو قرآن علماری میں سجا ہوا ہے یہ وجودِ مکتوبی ہے میں پورے زمانے سے بھروانہ میں آپ کی موجودگی میں آپ کو وکیل بناتے ہوئے یہ جملہ آدھا کرنا چاہتا ہوں قرآن کا وجودِ سہنی بھی ہے قرآن کا وجودِ ملفوظی بھی ہے اور قرآن کا وجودِ مکتوبی بھی ہے مجھے دکھاؤ قرآن کا وجودِ حقیقی کہاں ہے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر مالک تمہیں سلامت رکھے بہترین بس آخری جملہ قرآن کا وجودِ حقیقی محمد و آلِ محمد ہے آئے 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 لبی جڑا بندہ نہیں دے بولیا مجھے اس بندے پہ دکھ ہے کیا کہا میں نے قرآن کا وجودِ حقیقی محمد و آلِ محمد ہے قرآن کہاں نازل ہوا قلبِ مصطفیٰ سے قرآن ہے کہاں ادنہو لَا قُرْآنُنْ قَرِيمٍ فِي لَوْحِ الْمَحْفُوز قرآن ہے لَوْحِ مَحْفُوزْ مِنْ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَاحِرُونَ اسے متاہروں کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا اب بھی حقیقی قرآن کا ایک وجود فردہِ غیبت میں موجود ہے جو زمانے کو بتا رہا ہے اگر مجسم قرآن کو دیکھنا ہو تو میدانِ مباحلہ میں محمد کو چلتے ہوئے دیکھو میدانِ مباحلہ میں محمد نہیں چل رہا تھا مجسم قرآن جا رہا تھا انگلی کے ساتھ بھی قرآن جا رہا تھا گوتی میں بھی قرآن اٹھا کے جل رہا تھا ہائے 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 اللہ ہائے جنابِ سیادہ قرآنِ مجسم جنابِ امیر قرآنِ مجسم یہ حقیقی قرآن ہے جب بھی سید سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا تو امام فرماتے ہیں شام شام یہ جو بار بار پڑھنے والے بھی سناتے ہیں آپ کے بھی علم میں ہے سب سے زیادہ ظلم شام میں ہوا میرے پاس وقت نہیں ہے پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں صرف دو مصیبتیں جو شام میں امام سجاد پہ نازل ہوئی پہلی مصیبت وہ سجاد جو وضو کے لیے ماں کا ننگا سر نہیں دیکھ سکتا تھا اللہ جانے تماشائیوں کے حجوم میں پہلی مصیبت یہ ہے لوگ رکس کر رہے تھے اللہ اکبر رکاسائیں رکس کر رہی تھی جتنی میری ماں بہن عزت دار یہاں پہ تشریف فرما ہیں یہ ان کی نظر جملہ کر رہا ہوں علی اکبر کا قاتل علی اکبر کا سر لے کے نیزے پہ بلند کر کے ناچ ناچ کے علی اکبر کی ماں کے سامنے کہہ رہا تھا اکبر کو میں نے مارا ہے عباس کا قاتل نیزے پہ سر لے کے کہہ رہا تھا عباس کو میں نے مارا ہے اور رونے والوں قاسم کا قاتل کہہ رہا تھا قاسم کو میں نے مارا ہے حسین کا قاتل کہہ رہا تھا حسین کو تیرا ضربے میں نے مارا ہے جزاکم اللہ عجرکم اللہ امام سجاد فرماتے دوسری مصیبت شام کے لوگوں نے چھتوں سے پتھر برسائے عزت دارو صرف پتھر نہیں آگ برسائی اب مجھے انصاف سے بتاؤ بیبیوں کے ہاتھ بنے ہوئے تھے پتھر لگتے رہے آگ برستی رہی امام سجاد فرماتے ہیں میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی پاؤں میں بیڑیاں تھی گلے میں توک تھا آگ آ کے میرے امامے میں رک گئی امام فرماتے ہیں امامہ جلتا رہا میرا سر رخمی ہو گیا جداکم لاجرکم من اللہ شام کے ایک چوک کے موڑ کے اوپر چار سالہ سیدہ سکینہ نے سید سجاد کا دامن پکڑ کے کہا بھئیہ سجاد میں یہ نہیں کہتی کہ شیمر مجھے تماشے نہ مارے بس اتنا کہتی ہوں سجاد بھئیہ شیمر سے کہو تماشے مارے تازیانے نہ مارے اور جب سے تازیانے مارا ہے میرا رکھ سار پھٹ گیا حلالانت اللہ اچھا راج دو میٹ اچھے نہیں کیا دو میٹ اچھے نہیں کیا